مدقے کا فقیہ تکیہ نکیہ زکیہ حبیبہ حبیب رب العالمین امی حیشت الصدیق آپ فرماندیاں ان تو ادخل الخیطہ فی العبرتے لے بیاد وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حال سلم امی فرماندیاں نبی پاک دا چیرہ اتنا نورانی آئی حضور اتنے سونے آئے کہ میں اندھیرے بیٹھی ہوں دی سرکار آ جان دے تو میں سرکار دے چیرے دی روش نہیں ہے سوئی ہے ہی دھاگا گھت لیں بھئی یہی کو بند کر دے آواز صاحب کر دے میں ایک دوسرے مکتبے فکر دے مولانو آکھے ہیں میں آکھے مولی جی تُس ہی آخ دے بھئی بند کر دے دبل آواز نہ آگ میں آکھے مولی جی تُس ہی آخ دے کہ حضور مازاللہ صرف بشا رہا ہے تب نبی پاک دا تچیرہ امی اتنا نورانی کہہ رہی ہیں کہ آج مولوی دن دے ہارے دے اندر سورہ دی روشنی ہے سوئی ہے دھاگا نہیں گھت سکتا اور حضور دے چیرے دی روشنی ہے اچھ امی سوئی ہے دھاگا ایک قدیس پاک کے چمی فرمانی میں کپڑے سی رہی ہیں سوئی گر گئی میں چراغ ٹھیک کرن لگی وہ بھی بج گیا تب فرمانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لے آئے حضور دا چیرہ اتنا روشن آئی کہ فتح بجانت الابرہ تو بشوائے نور وجہ ہی سرکار دے چیرے دیاں نور دیاں لاتا نال صرف کمرہ ہی نہیں چمکیا سوئی بھی چمکر سبحان اللہ اے اہلِ علم تے علماء سمجھ دیں کہ اسی آلِ سنت حضور نو نورِ ہدایت تے نورِ منوی بھی مننے ہیں تے نور حضور دا حصی بھی مننے کہ سرکار دا نور با قیدہ اکھا نو محسوس بھی ہندائی کے حضور لو امی فرمان دیاں میں قرآن پڑھ رہی ہیں آیت آگئی کہ وَقَتْتَانَ عَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّا مَا حَازَ بَشَرَا اِنَ حَازَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ مِسَرْدِي عَورْتَا نَيْهَا اَلَّا دَا عِزَّتْ وَالَا فَرْجْتَا ہم نے بزرگ بیٹھیں تاکہ کام از کام اوسم دینے بچے انہوں کوئی نہیں ہوں مستھی بس وہ زور کوئی نہیں ہوں بیٹھ کے ماشاءاللہ میں بڑی باری عرض کیتا ہے کہ انہ بچے انہوں بھی اللہ نے بڑے مرتبے عطا کی قانا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یطلب الاسطغفار من السبیان وَيَقُولُوا إِنَّكُمْ لَمْ تُزْنِبُو حضرت فاروق عظم جدو بچیاں کل گزر دیتے فرمان دے بچیوں تسی عالی گناہ نہیں کیتے عمر واسطے بخشے دی دعا تا مانگ دے اینا نمی رب نے بڑی عظمتہ دیتی انہ اللہ کرے بہت نیک بڑ امی فرمان دیا میں قرآن شریف پڑھیا تو میں سونے نواز کیتا سونے ہیں یہ جو یوسف پاک دا دیدار کر کے عورتہ نے انگلیاں کٹیاں یہ دا مطلب یوسف پاک بڑے ہی سونے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب دے حسن تو ایک پردہ چک دے خدا دی قسم میں عدیث دے لفظ ہیں جس وقت سرکار دے حسن تو ایک پردہ چکیا گیا امی فوراں بے ہوش ہو گئی اور عدیث پاک دے اندھا ہے تھوڑی دیر دے بعد آپنو جس سے لے ہوش آیا تو ان امی نے جڑے لفظ عطا فرمائے وہ سنیاں دے عقید دے دو تے مور لا دو فرمان لگیاں لَوَّا مِ زُلَيْخَا لَوْرَعَيْنَ جَبِينَهُ لَأَصَرْنَا بِقَطْعِ الْقُلُوبِ الْيَدِیِ مِ سَرْدِيَا اُرْتَا تُسَوْنْ يُوسْو پاک دا دیدار کیتا ہونا دی عظمت نو سلام تُسی انگلیاں کٹیاں اگر میرے مدنی کریم دا دیدار کر دیاں تُسی تلی تے دیل کٹ لے دیاں تو انو پتہ ہی نہ لگ داکھے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری علماءِ اہلِ سنت جیریگال میں ارز کرنی ہوں اہلِ علموں میں توفہ پیش کر رہے ہیں اتمرکل کتابیں تھے گڑی دے اندر ہی موجود ہے تبیین الہدا انہیں لکھے ہے کہ حضور دے حسن دے اتجڑ رب نے پردے لکھے ستر ہزار انہ پردیاں دا آغاز ارش تو اٹھتے ہوں میں کہ مولی جی تو اڑا وان مگمان ارش تک نہیں پہنچ سکدا حضور دے حسن تباہ دیگا لے پردے ارش تو اٹھتے شروع ہو رہے ہیں اس حسن دا اندازہ مولوی نراز ہو گیا چشتی میں کہ جی کہ جی امی پاک نے جڑے فرمائے کہ سرکار اتنے سونے ان کہ آپ دے چیرے دی روشنی سوئے دا گا اے امی دا اپنا فرمانے کو شریعت دا قانون تا نہیں کہ امی نے ذاتی عقیدہ دا اظہار کیتا ہے تو اسی انہوں دلیل بنا رہے ہیں میں کہا علامہ جی تو اسی علامے بنے قدر دے ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خضور شطر دین کم من حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا لوگو دین دے دو حصے میں دے رہے ہیں دین دے ایک حصہ توڑی امی احشہ توانو اتا کر لہٰذا اے امی دا ذاتی فرمان نہیں امی احشہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ شریعت دا قانون اچھی آبادنا سبحان اللہ بھول گئے ہو آج توں تی پینتی سال یا چلو بھی پنجی سال پہلے لالو کسے کل پچھو آبا کی آلے تو کہندہ الحمدللہ شکر تو ان دے دن دا شکر چلا گیا ہے ہون کسے کل پچھو کی آلے وہ کہندہ شکر ہے معلوم ہویا جب تک شکر رہے ہے شکر قریب ہی نہیں ہے نام ہی نہیں سنے وسلنا روٹیاں کھان دے آئے لیکن چاہ سے آئی بے جس سلے وسلنا روٹی کھان دے آن ککڑ دی بانگتے اٹھین دے آن ککڑ کھان دے نہیں مولوی دی بانگتے نہیں اٹھین توجہ ہے دوارڈی آہ بھائیہ جی بندہ بندگی تو ہے یہ بندگی نہیں تو بندہ نہیں بندہ کہلاندہ اوہ حقدار ہے جیڑا جبین نیاز رب دی بارگاہ جھکا کے قوے سبحان رب یل پتر بھی اگر نکھٹو ہو جاوے تب بھی انہوں لیتر مار کے باہر کٹ دینا جا نکل جا پر بے نیاز تیری عظمت نو کروڑا سلام کروڑا نیمتہ دینا ہے لوگ نماز نہیں پڑھ دے تو پھر بھی کدھ روزی بند نہیں اور یہ بھی میں حدیث پاک ارز کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرِمُ الرِّزْقِ بِزْزَمْبٍ يُشِبُهُمْ ہارو زوردہ غلامِ حدیث پکاوے نبی پاک علیہ السلام فرماندہ بندینو اللہ جدوئی رزق تو محروم کردہ ہے اوہ دے گناہ دی وجہ تو کردہ رزق دی برکت اگر اٹھ دی ہے تو اوہ دے ایک ذریعہ ایک بھی ہے یسی لوگ گناہ تو باز نہیں آدھ اور ایک حدیث پاک کے چاند ہے اِذَا تَرَقَ الْعَبْدُ الدُّعَ لِلْوَالِدَيْنِ يَنْقَتِ عَنْهُ الرِّزْقِ جیڑا بندہ ماں با وست دعا منگنی چھوڑ دے وے رب اوہ دی رزق دی بھی برکت ختم کر دیندہ ہے اوہ دے رزق کے جب برکت ہوندی ہے جیڑی ماں باپ دا جیڑا خدمت کر دی میں کوئی نکتو پہ تجھے اگر اللہ نہیں پڑھ رہا سوچیں حدیث ہیں تو آڑے سامنے پیش کریں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَوْتَهُ رَدْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِتُمْ مِلْ قَلَامِ رَبِّكُمْ حضور فرماندین اگر تو آڑے دیل پاک ہوندے تُسی قرآن پڑھ دے رج دے ہی نہ معلوم ہویا جی دا دیل کرے کہ میں قرآن پڑھا سمجھ لو او دا دیل پاک ہے تجھے اگر خدا نہ خواستہ فیس بک دے یا نیٹ دے غلیظ پروگرامہ تے چاہ ساندھی ہے قرآن پڑھنو دیل نہیں کردہ تَسَمجھ لو دیل مُردہ ہے دیل اسے دا زندہ ہے جیڑا قرآن نو سینے نال دا میں انگریز دا قول پڑھے ہے وہ کہندہ ہے مسلمان جس وقت قرآن دی زیارت کر کے قرآن دی تلاوت کردن تا قرآن دے ہر حرف چون نور دیا لاتا نکل دیا اور پڑھن والد جس میں جذب ہو کہ ساریاں بیماریاں ختم انگریز ہو کہ اتنا قول کرے ایسی مسلمان ہو کہ عمل نہ کر یہ کیڑے کھاتے چاہیں کچھ لینا ہی تا قرآن نو سینے نال امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دل منزار القرآن فکا انما زارمی حضور فرمان دل جس نے قرآن دی زیارت کی تھی یقین کرے اس نے میں محمد دی زیارت ڈاکٹر صاحب کی بلاد فرمان میں پیش کیتا ہے حکم میں انہوں ہویا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے اختیارات بگا کہ اللہ نے محبوبنو اختیار کتنے عطا کی پہلی بات میں ارز کرنگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جیڑے قرآن دیاں ادھیاں اتنا پڑھتے ہیں ادھیاں نہیں پڑھتے مثلا سچی آیت ہے حسبن اللہ کہ ہمیں اللہ کافی ہے یہ قرآن دے لفظ ہے کئی ملائی پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے بقیدہ سٹیکر بھی چھاپ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے لیکن میں کہ مولی جی کچھ آیت دے اگلا عصہ بھی پڑھو بے نیاز فرمان دیں اس طرح کنالہ کھو حسبن اللہ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ فرمائے اے میں کہو کہ ان قریب سانو اللہ بھی دے وے گا اللہ دی اتانا لدہ رسول بھی دے وے گا قرآن نے دس سے آکے اللہ نے نبی نو اختیار دیتا ہے جی میں رب دیندہ ہے وہ دی دیتی وہ طاقتنال کملی والا بھی چھو لیا نہیں چشتی صاحب اگر کوئی سریع آیت آجاوے جی دیوچہ اللہ نے فرمایا ہوئے کہ اسی محبوب نو کافی بنا کے بھیجے جی میں اللہ کافی ہے اللہ نے محبوب دے متعلق بھی آکھے ہوئے میں کہے سچی آیت ہے اللہ پاک فرمند ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ کہ محبوب آسان تے انہوں سارے لوگاں باستے کافی بنا کے بھیجے ہیں قرآن تو ثابت ہویا جی میں اللہ کافی ہے او دی طاقتنال او دا رسول بھی اور میری سلو نے آلی قوم کدھی قرآن ہی سن لیا کرے آج یہ توڑے مزاج نہیں تھے آپ پاپس کر دینے کو مجبوری تاہیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہد سنت دو گھنٹے ہو گئے انتوانو شیر سن دیا انہوں قرآن نہ دیس بھی کوئی پندرہ بھی منٹ سن لو سبحان اللہ کو جیدی آواز اچھی رزق مال جان عزتہ برو دی خیر اے نا درات کل پچھو کہ میں کتنی مشکلات نالازر ہیں میرے ذہنیں چاہے بھی بھئی عمر یاہ صاحب نے زور دا ٹیم لیا میری ڈہریت بھی زور لکھی میں پھر ٹیم لئیے دے دیتا لئیے دا باقیدہ اشتہار بھی میں ڈاکٹر صاحب کی بلا نو بکھایا ہے انہ دا پروگرام آئی انہ نے قرائے بھی بیج دیتا لیکن کال پتا چلیا کہ اے رات دا پروگرام ہے انہوں میں منتہ کی تیا انہوں تا کونہ دے ٹیلی فون آ رہے ہیں لیکن میں وعدہ وفائی اتھے کی تیا کیونکہ پہلے اتھے وعدہ آئی صرف توڑے کل سبحان اللہ دا طلب دار حجید یواز اچھی پکا نمازی ہو جائے میں الحمدللہ اٹھارہ ربی علیہ و شہیب نو گیا ہوتے کشمیر انہ نعرہ مارے آکے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میا کہو بڑا سونا نعرہ ہے سنی آدھا ترہ امتیاز ہے پر تھوڑا جائے دو ان ترمیم کر کے تھوڑا جائے تھلے آجاؤ اے بڑا اچھا مقام ہے کیونکہ نعرہ لائیے میں کہونکہ ہو کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے اچھا جینا اشاہ دی پڑی بھلا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ پاہ میں نہیں پڑی سبحان اللہ غلامی رسول میں اچھی آواز نال غلامی رسول میں الحمدللہ سی اپنا فرض پورا کر چلے ہیں ساڑھا کام میں یاد دہانی قرار ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دین من احب اللہ ورسولہ فلیقرائن القرآن نبی پاک علیہ السلام فرمان دین جیڑا بندہ چاند ہے میں اللہ رسولنا المعبت کراؤ دوتے ضروری ہے قرآن دی تلاوت کر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب اللہ ورسولہ فلیقرائن القرآن عدیث رودی خزائے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دین من احب القرآن فقد احب اللہ ورسولہ جنہیں قرآن نال محبت کی تھی یقین کرو اللہ رسول نال محبت کرو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے سچے اختیارات سونے فرما دل اوٹی تو مفاتی یا کلنے شئی ہر چیز دی چابیا اللہ نے میں محمد نو اتا کی حدیثہ پڑھ رہے ہیں سونے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوٹی تو مفاتی خزائن سارے زمین دے خزانے دیا چابیا اللہ نے مین ہوا تا کی سارے امم المومنین سیدہ عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان مرکل سبحان 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 تک دیئے مولانا محمد یوسف نگینہ سبحان بہت بڑے بزرگان انہ جس مرید ہوئے پیر کتنا وڈہ انہ نے لکھ مولانا محمد یوسف نگینہ سبحان کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی مدائن دے اندر رہن مدائن مدینہ پاک تقریبا ایک ہزار کلومیٹر ہے حضرت علی کرم اللہ حضرت سون سلمان فارسی پاک نال وعدہ آئی جس حالی تُس فوت ہوئے توڑا جنازہ میں پڑھا گوورنر مدائن شہر مدائن دے اندر فوت ہوئے علی پاک مدینہ پاک دے اندر ہین آپ نو اطلاع پہنچی آپ عشاء پڑھ کے اتھوں چل لے حضرت جنازہ پڑھ کے فجر دی نماز آپ نے جا کے مدینہ پاک پڑھا شاید کسے دے زین چاوے چشتی صاحب عقل نہیں من دی میں گا بند سلیمان پاک دا امت ہوتھے بیٹھے ہتھ لمبا کر لے آسک دے سرکار نے فرما جیڑے کم بنی اسرائیل دے نبیان کی تیان میری امت دے ولی بھی کام کر دے اگر پلک جب کن تو پہلے آس بن برخیہ اتھ تخت لے آسک دے جا بھی سکدے آبی سکدے سلیمان پاک دے امت دے ولی میرا سونا علی تا ولایت وندن والا گلن دیو چاہی بیک لو اپنا سبحان اللہ بیک موڑ میں کوڑیاں کرنی ہیں تے بند آئی تے ہک نہیں لپن ان پڑھڑے جو مسید دے چوک پتے تے پتہ ٹھوکن قبر چنانی لطان تے بیٹھے تاز کھیڑ دن توجہ ہے دو علی نہیں یہاں دا میں صرف میری طرف توجہ کر امام الانبیاء نبی پاک علی السلام دا اختیار اے میں ان تک احادیث پڑھیں ان قرآن سونا پیش کر حضرت زینب بنت جحش قریش دے خاندان دی بڑی عالی عورت قریش بڑی عالی خاندان آئی در توجہ میری طرف نبی پاک صلی اللہ نے ان ادھا نکاح اپنے غلام عدرت زید نال کر دی ان ادھے بھائی عدرت عبداللہ بن جحش آئے لگے سونے اے قریش دی عالی خاندان دی عورت زید کل تک مدینہ پاک دیا مکہ پاک دیا گلی ہیں جو فروغ تو اندھا رہتے تسی ادھا نکاح غلام نال کر چھڑے اللہ اکبر حالی انہیں گل کی تھی اللہ نے قرآن اتا کوئی ملہ کسے جگہ تے سنیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نیٹ تے چاڑ نہیں کوئی ملہ کسے جگہ تے سنیں 0 3 8 95 0 5 میرا نمبر ہے بینیاز فرماندہ مکانا لمؤمن ولا مؤمنات اذا قد اللہ ورسول امر انہی یکون لہم الخیار اللہ فرماندہ میرا محبوب کوئی فیصلہ کردے کسے مومن مرد یا عورت اختیار نہیں جو فیصلہ